ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے یہاں پہلے وہ ہولی ووڈ سے شروع ہوتا ہے پھر بولی ووڈ جاتا ہے پھر بولی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے میں اسی یہ چاہتا ہوں کہ پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے تو اس میں بھی رومینس ہے اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ بولی ووڈ سے بولی ووڈ میں بھی کبھی آج سے تیس چالی سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فاشی نہیں دیکھتے تھے اب وہ اتنا گھند آگیا ہے جو مغربی جو ہولی ووڈ کی جو سب سے بہترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے تو یہ اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پر پڑھ رہا ہے اور اس کا بڑا برا اثر سکولوں کے پر پڑھ رہا ہے ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ پہتر معاشرے میں اس طرح کی فاشی پھلاتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا ہے جو کہ جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی ایک کلچر تھا ایک ویلیوز تھے کیونکہ وہ یہ ڈائریکٹری امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو یاد رکھیں معاشرے کے اندر جیسی فاشی بڑھتی جاتی ہے فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا اٹھارہ سال کی اگر میں تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر چودہ شادیوں میں ایک طلاق ہر چودہ شادیوں میں اب جب میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں ہر ایک ہر دس شادیوں میں چھے یا سات اپطلاق ہو جاتی ہیں تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فاشی بڑھتی گئی وہ ڈائریکٹ پریشر پڑھا ہے فیملی سسٹم پہ اور اسلام کا سہرہ کلچر ہی یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں یہ جو موڈسٹی یعنی یہ ایک یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغربی تو ایک تو یہ وجہ ہے ایک اور بھی ہے ایک ہے سوفی کے اوپر یونس امیر وہ بھی ترک ہے وہ اس کی وہ نیکس ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اچھا جی میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں میں نے پاکستان کے میڈیے کو ایوالف کرتے دیکھا آپ نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی بی اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی کبمنٹ تو ہم نے بڑا حق کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چیلنز کو آنے تھا اس سے پہلے صرف پی ٹی بی ہوتا تھا تو یہ دوزار دو تین چار میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چیلنز اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنٹ افیر پروگرامز میں بڑا کرنٹ افیر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے شروع ہوئے ایسے کہ واقعی اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا موقف کی سمجھاتی تھی اچھا یہ پارٹی کا یہ موقف ہے اپوزیشن کا یہ بڑا اچھا شروع ہوا ایسے اور اس میں کئی انکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے پھر ہوا کیا یہ چلتا گیا اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی تو یہ بڑھتی گئی دوزار داستہ دوزار گیارانتہ کی ٹی وی چینلز کی جو کرنی فارم بڑھتی گئی اور یہ بڑھتا گیا اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے لوگوں کے لیے بیمینہ ہو گئی چیٹ شوز وہ کیوں ہو گئی کیونکہ وہاں تو صرف ایک بزار لا گیا وہ اس کو برا کہے کوئی اس کو برا کہے پیچ میں جو اصل جو لوگ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں کیونکہ لوگ انفرمیشن چاہتے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شوز میں ایک دوسرے کے شور بچا ہوا ہے برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں بیچ پر سے نکلتا کوئی کچھ بھی نہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ جو ڈھوننا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے آپ سب کے لیے دیکھیں میرا جو زندگی کا ایکسپیرنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے جو سچ آنا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دی آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں لیکن جو جو عوام ہے وہ آخر میں وہ سچ ڈھونے گی آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا آنر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو زلت دے گا یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ زلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزتار ہو جاتے اور غریب لوگ ظلیل ہو جاتے ایسا ہے نہیں اس لیے کیونکہ عزتار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو ہرائے حق پہ ہوتے تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائز میرا یہ ہے میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھیں کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا اس میں دو چیزیں ان کے راستے میں آئیں زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی آنا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے وہ ایک ایسی ہیلڈی ڈیبیٹ کرتا ہے جسے عوام عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا جب اینکر کے اندر یہ آ جائے یہ تکبر آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ اینکر اب نیچے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر اوپر سے نیچے آئے ہیں اور دوسری چیز جو اینکر جو جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا اپنی یہ ہے قوم کیلئے بات کرے گا یہ رائے حق پر کھڑا ہوگا تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے کہ اس کا گراف اوپر جائے گا جب ان کو یہ ہو گیا نا اور کئی ایسے اینکر آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی کریڈبلیٹی گئی کہ جی لوگوں نے اس کا اچھا جی یہ تو یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو جب اس کی تین چار چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولا یا اس نے مسلیڈ کیا لوگوں کو غلط رات تو اس کے جب کریڈبلیٹی جاتی ہے آپ یہ سمجھ جائیں کہ اینکر کا پھر گراف نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو جو آپ کے لیے اچھا لوگ بڑی زلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہ اچھا گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا اپوزیشن بولے گی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا کہ سچ کے ساتھ کڑا ہوگا لوگ اس کو وچ کریں گے وہ اپنین میکر بن جائے گا اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی پپلک کے اندر جس کو اپنین میکر کہتے ہیں لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ یہ آنگے ہیں اور یہ بڑی اچھی امپورٹنٹی ہے دیکھیں ہر دور میں اللہ امپورٹنٹیز دیتا ہے اب یہ آپ کو امپورٹنٹی مل گئے یوٹیوب میں یہ بڑا اچھا ہے لوگ اپنی اس میں کریئر بنا سکتے ہیں اور یہ بھی چینج ہوتا ہے اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے اور آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جس نے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھتی سوشل میڈیا کی تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر علوی ہم نے اپنی یہ شروع کی اپنے میبرز بنائے تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھے نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ایک ایک طاقت بن کے اوبر ہے تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا اور پھر ووٹس ایپ گروپ بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گے تو جو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے to stay ahead of the curve to stay ahead of the curve یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ وہ ٹائم کے ساتھ آگے آگے جاتا ہے ٹائم سے پہلے چیزیں سپورٹ کر لیتا ہے وہ ہی دنیا میں آگے جاتے ہیں جس طرح یہ سارے سیلیکون ویلی میں یہ جائنٹس بن گئے ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ہے وہ جو مارک زکربر ینگ لڑکے ہیں تو یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی یہ جو اب اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے لیکن میں یہ پھر سے آپ کو امپسائز کر رہا ہوں لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتے ہیں کہ کون رائے حق پہ ہے آج نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے بڑی اچھی سینگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور سارا عوام صرف اب تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں لیکن سارا عوام کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے کیونکہ اللہ حق ہے اور یہ جو کرونا ہے یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں پاکستان ہی نہیں ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دی ہے اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ہندوستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے ساؤت ایفرکا ایفرکا کے اندر ملک ہیں جہاں گھر بڑت ہے جہاں وہاں بھی کچھی عبادی ہیں ادھر ایک بلکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ چائنا امریکہ وہ بلکل مختلف چیلنجز ہیں تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو جو لوگ ٹاؤن کی وجہ سے بچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گئے ہیں کبھی بھی ایسی بے روزگاری نہیں تھی اور امریکہ میں بے روزگاری کا مطلب بھی کچھ اور ہے کیونکہ وہاں تو بے روزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی میں اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے سب ریجسٹرڈ ہے ہمارا 75-80 فیصد روزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس ریجسٹریشن ہے ہی نہیں کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے اس کی دھیاڑی پہ وہ اس کی فیبلی ڈیپینڈ کرتی ہے بچے اس کی بیوی ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لوگ ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا یعنی شادیاں کالیجز یوریورسٹیز میچز وغیرہ جدر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا اس میں سوچ سمجھ کہ کاروبار کے اندر مثلا دکانے بھی ہم ایک دو تین دکانے چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر بار یعنی روٹیٹ کرتے تھے روزگار چلتا رہتا یہ چھابڑی والے ہیں ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑھے گئے تو اب ہم سیلیکٹیو کھول رہے ہیں کنسٹرکشن کھول رہے ہیں کاروبار کھول رہے ہیں لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں ہیں لوگ جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب کابو میں آئے گی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارہ اب ہم کیسے کریں گے کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہا ہے تاکہ ہمارے بجارے لوگ بھوکے نہ ماریں تو ہمارے لئے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے اس کے لئے ایک بڑا اچھا ہے ایک ٹریک ان ٹریس سسٹم وہ ہم نے اب ساری ساری ایجنسیز بیٹھیں ہماری سارے ادارے بیٹھیں ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی جو ایفیکٹیز ہیں جن کو انفیکشن ہے پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں یعنی جو طریقہ ہوگا کہ بجائے سارا بائیس کلوڑ کا ملک بند کر دیں ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدھر جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہا ہے ان کو تھوڑی دیر کے لئے کوارنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکیں اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلنے کا ڈر ہے تو اس لیے بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے جو ہر کرائیسس ہوتا ہے نا اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنائے ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں اور کرائیسس کے اندر کئی کئی بڑی زبرتست چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے ایک انگریزی کا فریزہ ہے necessity is the mother of invention جب اب پھس جاتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دینیا کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتی ہے تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ یہ جو ٹیلی ایڈیوکیشن ہے دوسرا ہے ٹیلی میڈیسن کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے ذہن ریموٹ علاقوں میں ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر سامنے آئیں یہ ٹکنالوجی بڑھ چکی ہے تاکہ یہاں بھی ڈاکٹر بیٹا بیٹا ادھر ان کو opinion دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے یہ آپ یہ کریں جو بھی اور یہ جو سکولوں کا نظام کیونکہ ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں تو یہ ٹیلی ایڈیوکیشن کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدر ہمارے ٹیچری نہیں ہے یا نہیں جاتے یا جب تک ٹیچر نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں اور بھی میرے خیال میں ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا مل بھی چلاتے رہے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے رہے ہیں لیکن یہ کرونا کا بھی کوئی سبال زیادہ ایک عام کام کیا ہے کہ مطلعی گورنمنٹ کو اور کوئی دالا راگے باہر سے اور یہ ترسین ہو رہے ہیں کیا باہر سے اب تک ہمیں جو امداد ملتی ہے آدمی مالیاتی آدمی طرف سے بھی ملتی ہے کوئی امداد کئی باہر سے ریپل رہے ہیں یہ ذہن میں ڈالیں کوئی صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل پڑھ ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری جو ریمیٹنسز آنی تھی جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے ہیں تو انہوں نے جو ہم نے کرزے دینے تھے پرانے کرزے لیے ہوئے تھے ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں ریایت ملی ہے سو امداد کوئی نہیں آئی امداد اس لیے تو اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے اوکی جی تینکیو